پیش خدمت ہے جناب پردیپ نفاڑکر کا لوگ گیتوں پر مبنی مشہور کولم عنوان ہے یوم آزادی پر ملاحظہ کریں قومی یکجہتی کے رنگ میں ڈوبا ہوا گیت ملک کے مشہور سنت تکڑو جی مہاراج کا تحریر کردہ یہ گیت عمراؤتی یونیورسٹی کا گیت بھی ہے مراؤتی کے مشہور لوگ گیتوں کے اردو ترجمی کی سیریز کی چھٹی قسط مہاراس میں بہت سے سنت ہوئے ہیں ان میں ایک نام ہے تکڑو جی مہاراج کا جن کی عظمت اور خدمات کا ایک زمانہ مطرف ہے ان کا اصل نام مانک بانڈو جی انگلے تھا وہ مہاراس کے عظیم سنتوں میں سے ایک تھے ان کی پیدائش انیس سو نو میں جبکہ وفات انیس سو اڑسٹ میں بھی تکڑو جی مہاراج کو ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجینر پرساد نے انیس سو پچپن میں راستی ایسن کا خطاب دیا تھا تکڑو جی مہاراج نے اجتماعی اور قصیر مذہبی دعائیہ مجلسوں کے انقاد پر کافی زور دیا اس کے ذریعے انہوں نے سماج میں بھائی چارے کو فروغ دینے کی کوشش کی سنتکڑو جی مہاراج کی عبادت کا طریقہ واقعی منفرد تھا اور اسی وجہ سے وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان نہایت عقیدت سے دیکھے جاتے تھے اجتماعی دعائیہ مجلسوں کے تعلق سے ان کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ معاشرے کو محبت کی زنجیروں میں باننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ذریعے ملک سے فرقہ پرستی اور نفرت کے زہر کو ختم کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی معاشرے میں بھائی چارہ بڑھ سکتا ہے اور میل ملاب میں اضافہ ہو سکتا ہے سنتکڑو جی مہاراج نے مراتھی اور ہندی دونوں میں ہی تین ہزار بھجن دو ہزار ابھنگ اور متعدد دیگر اسناف میں مشکے سخن کے علاوہ مذہبی سماجی قومی اور تعلیمی موضوعات پر چھے سو سے زائد مضامین تحریر کیے کل پندرہ اگست یعنی ہمارا یومِ آزادی ہے اور اسی مناسبت سے ہم ان کا تحریر کردہ ایک گیت سنتے ہیں جو وطن پرستی اور قومی اکجہدی کے جذبے سے سرشار خصوصی دعا ہے اور پورے ملک میں مشہور ہے یہ گیت بعد میں امراؤتی میں واقعہ مشہور سنتکڑو جی مہاراج یونیورسٹی نے بھی یونیورسٹی گیت کے طور پر اختیار کیا ہے گیت ملاحظہ کریں اس ملک میں یکجہتی بھائیچارہ ہمیشہ قائم رکھ محبت میں اضافہ کر ملک ملک کے تمام فرقوں کو ایک نظر آنا چاہیے اور ان میں کوئی آپسی اختلافات نہ ہو ناندوت سکھے غریب امیر ایک مطانی مگہ ہندو اسو خریشن واہ ہو اسلامی سواتنتر سکھا یا سکلا ماجی وسو دے دے ورچی اسا دے یہاں غریب اور امیر خوشی اور امن سے رہیں سب ہمیشہ مضبوط اور متفق رہیں چاہے وہ ہندو ہوں عیسائی ہوں یا مسلمان آزادی کی خوشی سب میں رہے یہی نعمت عطا کیجئے سکڑان سکڑو مانبتہ راشتر بھاونا ہو سربستڑی ملونی سمودایا پرارتھنا سکڑان سکڑو مانبتہ راشتر بھاونا ہو سربستڑی ملونی سمودایا پرارتھنا ادھیو گی ترون بیر شلوان دی سو دے دے ورچی اسا دے انسانیت اور وطن دوستی سے ہر خاص و عام مغلوب ہو پیار محبت بڑے ہر جگہ اجتماعی دعا ہوتی رہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف بہادر نوجوانوں کو اچھے کردار عطا کر دے یہی نعمت عطا فرمائیے ہاں ذاتی بھاو ویسرنیا ایک ہو امیر از پرشتہ سمود نشت ہو جگہ تونیر کھڑ نند کا منی ہی ستی نیائے وسودے دے ورچی اسا دے یہ ذات پرستی بھول کر ہم ایک ہو جائیں نفرت کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں دنیا سے چھوہ چھوٹ کو ختم کر دیں دشمن کے دماغ میں بھی حق اور انصاف بسنے دے ایسی ہی نعمت عطا فرمائیے سوندر یا رمو گھر گھرا تسورگیاں پری ہر گھر میں خوبصورتی اور محبت کو جنت کی طرح رہنے دے غیر ملکیوں کا ڈر اور یہ آفت تباہ ہو جائے ملک کو ترقی ملے یہاں تکڑیاس کا مطلب سنت تکڑو جی نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے وہ خود سے مخاطب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تکڑیاس ہر روز ہر دن آپ کی خدمت میں آپ کی سیوہ میں محنت کرتا رہے ایسی ہی نعمت عطا فرمائیے